لیکن جو کرکٹ کے فیصلے ہیں جو بڑے پیمانے پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کیا آ گیا کھلاڑیوں کے مائنڈ میں کیا چیز ہے ہم یہ چیز ایڈ کریں گے یہ چیز ہماری وائرل ہو جائے گی اگزیکلی یہ جو وائرل کا لفظ ہے اس کو بہت سیریس تھی لینا شروع کر دیا ہم سب نے یہی ہماری کرکٹ کا علمیہ اگزیکلی ورنہ جو لوگ ابھی کھیل رہے ہیں ان کا اس طرف مائنڈ بھی نہیں ہے میں نے روحید شرما کا حافظ صاحب ایک دفعہ ان کے انٹرویو میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو یوز بھی نہیں کرتا سوشل میڈیا میرا سارا سوشل میڈیا آئی گیس کہ ان کی وائف دیکھتی ہیں تو جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے جن کا فوکس ایک ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں اچھا ابھی اگر ایک اور بات ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں جس طرح سے میں بات کری ہوں کہ حسن علی نے اپنا بیان دیا وہاب ریاض بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن میں بلیم گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کرو گا بات پتا نہیں اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں حافظ صاحب شاہدہ فریدی صاحب نے کہا تھا کہ میں کچھ ایسی چیزیں ورلڈ کپ کے بعد ظاہر کروں گا جو ابھی فیلحالوں نے خاموشی رکھی اس کے اوپر تو اس کے اوپر متعلق ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے وہ کیا چیزیں ہیں یا کب تک امکانات ہیں کہ شاہدہ فریدی صاحب بھی اس حوالے سے کوئی بات کریں گے شاہد صاحب نے کہا تھا اس کے بارے میں تو وہی جب کچھ بات کریں گے کہ کیا ان کے ذہن میں چیزیں ہیں کیا انہوں نے محسوس کیا ہے پاکستان کے کرکٹ کو اور ان کے خیال میں کیا چیزیں بہتر نہیں ہوئی ہیں جب وہ بات کریں گے اس کے بعد ہی کچھ اس کا پتا چلے گا کہ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ورلڈ کپ کے بعد ابھی تو دیکھی ہی رہے ہیں ہم سب کہ کیا ہو رہا ہے ابھی تک انہوں نے کوئی بات کی نہیں ہے کل ضرور انہوں نے گفتگو کی ہے یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں کل فیصلے ہوئے ہیں جیسے بہاب ریاض اور عبدالرزاق کو ہٹایا گیا اوڈے سے اور انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی فیصلہ سازی کے اوپر جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں ان کی سوچ کے اوپر اور فکر کے اوپر سوالات اٹھائیں ہیں اس کے علاوہ تو ابھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی جب کریں گے تو پھر پاس سے لگا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی مطلب دیکھیں نا کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں جب آپ کو پیچھے کر دیا گیا تو پھر کسی بات کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ نقصان تو ہو چکا انہوں نے ٹھیک کہا کہنے کو بہت کچھ ہے وہ سب کچھ تو کہہ دیا انہوں نے سب کچھ تو کہہ دیا ہے وہ اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ جیسے وہ آئے تھے یہ جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا ہے یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے نہ کوئی امیرٹ کی اوپر لگتا ہے اس کی خالصتا کوئی ایسی وجہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک دلیل ہے کہ سیلیکشن کمیٹی میں چار کریکٹرز شامل تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سیلیکشن کمیٹی میں سے دو کو آپ نکال دیں یا تو پھر آپ بتائیں کہ ان کے بارے میں پاکستان کریکٹ بورڈ کے پاس کچھ خاص قسم کی شکایات محصول ہوئی ہیں اور وہاب ریاض اس سے سیلیکٹر ہی نہیں تھے وہ تو اس ٹیم کے سینئر مینجر بھی تھے تو پھر آپ بتائیں کہ اصل وجہ کیا ہے ان دونوں کو صرف اٹھانے کی وجہ کیا ہے تو یہ تو مشکوک بناتی ہے نا کہ تین لوگ سفر کر رہے ہیں لاہور سے کراچی اور راستے میں سے ایک کو بس سے اتار دیا جائے اور دونوں کو کہا تو وہ تو مشکوک ہو جائے گا نا جو اترا ہے یا وہ مشکوک ہو جائے گا تو یا بس میں بیٹھے سارے کے سارے اپنے آپ جان کو خطرے میں سمجھیں گے مسئیبت میں رہیں گے کہ یار پتہ نہیں کیوں اتر گیا انہوں کی پتہ لگیا اس کو کیوں اتار دیا ہے تو جب تک کراچی اڈے پہ پہنچ نہیں جائیں گے ٹرمینل پہ پہنچیں گے اپنی بس سے اتر نہیں جائیں گے سمان وصول نہیں کر رہیں گے تو پریشان ہی رہیں گے نا ان کو بھی ہٹا دیا گیا کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جن کو ہٹایا گیا شاید وہ کہیں ابھی میٹنگیں بھی کر رہے ہیں کچھ اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ اسد شفیق اور یوسف سیلیکشن کرے گے بگلہ دیش شریس میں متزاد قسم کی اطلاعات ہے نا متزاد تھا آپ نے ایک جگہ پر چار لوگوں کو سیلیکٹر رکھا چار کے ساتھ آپ نے اور پانچ لوگ ہیڈ کوچ اور کپتان کے علاوہ تین اور لوگ تھے جو کہ آداد و شمار کے ماہر اور ایک ڈائریکٹر تھے ٹھیک ہے اب آپ آ جائیں گے صرف دو لوگوں کے اوپر تو یہ کوئی اتنی اچھی فیصلہ سازی نہیں ہے اس سے بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں اس سے بہتر اچھے براد بھئی آپ نے میڈیا ہیڈلے کی بات کی ہے کوئی ایک سیٹ آف کوئی ایتیکل کورٹ نہیں بن سکتا جو ایک ڈیکورم میں رہ کے سارے کوریج کرے ہیں اس پہ تاکہ یہ جب آپ سینٹرل کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے یہ وائلٹ ہو رہا ہے یہ اور چیز ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کھلاڑی کے اوپر لاغو ہوتا ہے اس نے اگر کہیں جانا ہے فرض کر لیں آپ کسی کے انٹریو کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ جب تک اس کو اجازت نہیں دے گا وہ میڈیا پہ جا نہیں سکتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کن کن موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے کن موضوعات کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی ہے تو وہ نہیں کر دیں گے لیکن جب آپ پریس کانفرنس میں آتے ہیں بعد اس میچ یا میچ سے پہلے بریفنگ اس سے پہلے بھی ہوتی ہے لیکن انسان جب بیٹھا ہوتا ہے اس کی کوئی اپنی بھی ہنڈنگ ہوتی ہے کہ اس نے اگر کوئی سوال ایسا آیا ہے جو پالیسی سے متصادم ہے یا جس سے کوئی تنازہ پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز اس سے بری چیز آ سکتی ہے تو اس نے خود سمارٹلی ہینڈل کرنا ہے نا چیزوں کو اب یہ سامنے پینتیس چالیس لوگ اگر آپ سے سوال کرنے کے لیے بیٹھیں وہ تو آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں ہے نا ان پینتیس لوگوں کے ذہن میں پینتیس مختلف سوالات ہیں پینتیس میں سے اگر آپ فرض کرلیں کہ بارہ تیرہ انٹرٹین ہوتے ہیں تو بارہ تیرہ لوگوں کے سوال بھی مختلف ہو سکتے ہیں برکل صحیح ہے اور لازم نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے وہی سوال کر رہے ہیں جو بڑے سیدھے سادھے ہو کوئی نہ کوئی کہیں پہ ایک دو الٹے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو اس وقت ان سے نمٹنے کا اور اس کو بہتر انداز میں جواب دینے کا صلیقہ آنا چاہیے اور یہ دنیا میں اس کے لیے لوگ تیار کرتے ہیں اپنے اتھلیٹس کو لوگوں کی اس کا پروسس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جب آپ گروہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے اپنی کھیل میں اس کے ساتھ آپ کی جو کمیونکیشن ہے کیسے آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے باتچیت کیسے کرنی ہے ملنا جلنا کیسے ہے کتنا جواب دینا ہے کہاں جواب دینا ہے یہ بات ہوگی ایسی بات ہوگی تو آپ نے کیس طرح سے ریاکٹ کرنا ہے آپ کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں پر ان کے کلچر کا آپ نے کیس طرح سے رسپیکٹ کرنا ہے ان کے لوگوں سے آپ نے کیسے ملنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں بعض وقت آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں ٹیول کرتے کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں سے ملتے چلتے ہیں بعض وقت آپ کو لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ جو آپ کے گرد کے لوگ ہوتے ہیں بورڈ کی صدا کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو جب آپ جونئر کرگر سے شروع ہوتے ہیں تو یہ جب نیشنل کرگر آکیڈمی کا کونسپٹ کیا ہے یہی کونسپٹ ہے کہ آپ انڈر تھرٹین سے سکسٹین سے بچوں کو ساتھ بتاتے رہتے ہیں ایک ستاب ہے براد بھائی جبی ایڈیسن اپنا آخری فیرول ٹیسٹ کھیل رہے ہیں اور ایک سو آٹھ ٹی بیٹ کے ساتھ دو ہزار تیر سے کھیلے ہیں تو کیا کہہ گئے کہ لیگیسی پہ بہترین آپ اس کو کہیں کہ ڈیڈیکیشن موٹیویشن سکل ٹیمپرمنٹ آپ کھیل سے محبت ٹھیک ہے آپ اپنے جوش ملک کی نمائندگی کا جذبہ اپنی ٹیم کے لیے ہر ٹیسٹ میچ میں وکٹیں لینے کا اور اتنے لمبے کریئر میں ہر روز آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کام کرنا ہے بلدہ کہ ایک آسان چیز نہیں ہے بلدہ اچیو کر لیے نا سب کچھ آپ ایک میکسیمم لیول پر پہنچ جاتے ہیں دو سو بکٹیں تین سو بکٹیں چار سو بکٹیں ساتھ سو بکٹیں ساتھ سو بھی ہو گئی ساڑھے چیسو بھی ہو گئی سٹورٹ بروڈ ساتھ ہی ریٹائر ہو گئے ان کے بعد میں آنے والے ریٹائر ہو گئے تو یہ ایک الگ قسم کا جذبہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک الگ قسم کی لگن اور دل جمع آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو بہتر بھی کرنا ہے ہر وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب وہ ان کا کرکٹ کریئر شروع ہوا تھا رنز بنانے کی پیس یہ نہیں تھی ٹیسٹ کرکٹ میں بھی وہ ونڈے کرکٹ بھی کھیلے تو جیسے جیسے ان کا کریئر آگے بڑھتا چلا گیا کرکٹ کی پیس بدلتی چلی گئی رفتار رنز کرنے کی ان کی مقدار رنز کے ہونے کی وہ بڑھتی چلی گئی اور آج دیکھیں کہ آپ تو ٹی ٹوینٹی میں سوا سوا سو دو دو سو ڈائی ڈائی سو رنز ہو جاتا ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی اپنی کار کردگی میں بہتری اور تبدیری لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ ایک ہی قسم کی غلطی آپ بار بار دہراتے جاتے ہیں تو پھر آپ کا راستہ وہاں تو نہیں ہوتا جہاں باقی سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں جو کوششوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم آپ کو جائن کریں گے 7pm عمر اور مجھے ابھی کے لئے اجازت دیجے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے دسکشن جاری کریں گے کرکٹ کے اوپر اور جو بھی سیلیکشن کے اوپر اس وقت جس قسم کی بھی سرجری کی جارہی ہے اس کے اوپر مزید ہم گفتگو جاری کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ